چیارے بچوں اب میں آپ کو ایک ریل اسطانک کی سے چترے کے سہارے کراتا ہوں آپ کے سامنے یہ جو چتر ہے یہ ایک ریل اسطانک کا ہے یہ ریل اسطانک پر آپ کو پلیڈ فارم دکھائی دے رہا ہے اس پلیڈ فارم پر ریل آتی دکھائی دے رہی ہے ریل آنے کے بعد گاڑی میں چڑھنے والوں کی بھیر بھی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے ریل اسطانک پر ریل میں سے لوگ اترتے نظر آ رہے ہیں ایک مہلہ اپنے بچے کے ساتھ سامان لے جاتی دکھائی دے رہی ہے بہت سارے کلی اپنے سر پر سامان لے جاتے دکھائی دے رہے ہیں ریل اسطانک پر ریل سے آنے جانے والے لوگوں کی تپاسنی کرتے ہوئے تیسری بھی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں ریل اسطانک پر پلیٹ فارم پر اپنی اپنی گاڑیوں کی راہ دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں پلیٹ فارم پر صفائی کرتا ہوا کرمچاری بھی دکھائی دے رہا ہے ریل اسطانک پر آرکشن ٹکٹ کھڑکی بھی دکھائی دے رہی ہے یہ اس ٹکٹ سے ہم ریل میں آسانی سے سفر کرتے ہیں اس کا ٹکٹ اس طرح ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ سادہ ٹکٹ کھڑکی بھی نظر آ رہی ہے اس کھڑکی سے ہم وہ ٹکٹ کھڑیٹتے ہیں جو ریل آنے سے کچھ گھنٹے پہلے ملتا ہے آپ کے سامنے یہ ٹکٹ وہی ہے پیارے بچوں میں آپ کو ایک بڑے اسطانک یعنی بستاول ریل اسطانک کا چطر بتا رہا ہوں اس ریل اسطانک کو جنگشن بھی کہا جاتا ہے جنگشن اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس ریل اسطانک سے ہم بھارت کے وہ شہر جہاں سے ریل گزرتی ہے وہاں ہم جا سکتے ہیں اس اسٹیشن کو جنگشن کہا جاتا ہے ہم جنگشن سے لخنو، احمد آباد، کانپور وغیرہ بڑے شہروں میں بھی جا سکتے ہیں یہ جو چطر آپ کے سامنے ہے یہ ہمارے بھارت کی راجدھانی دلی کا چطر ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہمارے مہراشت کی اپ راجدھانی ناخور کا ریل اسٹیشن بتا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ جو چطر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے مہراشت کی راجدھانی ممبئی کا ریل اسطانک ہے یہاں سے جو گاڑیاں چلتی ہیں اسے لوکل بھی کہا جاتا ہے آپ کو لوکل میں بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ جو لوکل ہے اس لوکل میں مہلاؤں کا اور پریشوں کا لگ ڈبا ہوتا ہے تو پیارے بچوں آج ہم نے ریل اسطانک کی چطر کے سہارے سیر کیے موسیقی موسیقی